حضرات آراد امائک سے خطیب کو دعوت دینا چاہتا ہوں جو ممبئی مضافات میں ہونے والی دینی جلسوں اور علمی سیمیناروں کی زیدت زبردست علمی استعزاق و صلاحیت کے مالک جمعیت و جماعت کے مخلص رحلما وقائد بزرگ عالم دین میری مراد امیلی جماعت مولانا عبدالسلام صاحب صلیفی سے ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامین کو محضوظ فرمائیں مولانا کا موضوع ہے جماعت اہل حدیث کے بارے میں غلط فہمیوں کا ازالہ دوستو مولانا کا خطاب پڑا وقتی اور موسیر ہوتا ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ غور سے خطاب سامانت فرمائیں اور خطاب سے مستفید ہوئی مولانا مائک پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمدوہو ونستعینوہو ونستغفرو ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهدو ان لا محمد عبدوه ورسوله یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثيرا نساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والرحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسلح لکم معمالکم ویغفر لکم ذنوبكم ومن يتی اللہ ورسوله فقد فاز قوت نظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرل امور مہدساتها وکل مہدسة بدعا وکل بدعا دلالة وکل دلالة في النار فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسکم بینبین فتبینو اسٹیج پر تشریف فرما معزز والمائے کرام اسی طرح اس کانفرنس گاہ میں حاضر محترم محل علم جمعیت اہل حدیث رحمت نگر واپی کے عراقین آج کی اس کانفرنس گاہ میں جو اصلاح معاشرہ کے انوان سے منعقد ہو رہی ہے اس کے معزز بزرگ حاضرین نوجوانان اسلامی ماں اور بہنوں اللہ تعالی نے اس دنیا میں ایک مستقل نظام اس بات کا رکھا ہے کہ یہاں حق اور باطل کی پہچان اور حق اور باطل کی سلسلے میں جد و جہد اور حق اور باطل کو فتنہ اور آزمائش کی بنیاد اور اسی طرح اہل حق اور اہل باطل کی اپنی اپنی نیتوں اور کوششوں کے ساتھ اللہ تعالی نے پورا میدان فرام کر رکھا ہے یہ سارا کا سارا مسئلہ یہ ساری کی ساری سنت اللہ تعالی کی یہ سنت امتحان ہے یہ آزمائش ہے اس آزمائش میں وہی شخص کامیابی کے ساتھ نکل سکتا ہے جس کی نیت اچھی ہو جس کے دل میں سعادت ہو جو حق کی طلب رکھتا ہو حق کا متلاشی ہو ورنہ اس دنیا میں اور اس آزمائش صحیح نتیجے اور کبھی بھی خیر کے پانے والے نہیں ہو سکتے آپ دیکھیں گے تاریخ کے ہر دور میں کچھ لوگ ایسے رہے جنہیں علم نہیں تھا جہالت کی بنیاد پر وہ گمراہی کے راستے پہ تھے لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے ہر دور میں جن کے پاس علم تھا علم کے باوجود انہوں نے نفسانیت کی بنیاد پر حسد کی بنیاد پر سرکشی کی بنیاد پر غلط راستے کو منتخب کی رکھا اپنے لیے اور غلط راستے ہی پر چلتے رہے یہ دونوں طرح کے لوگ تھے لیکن جن کے یہاں جہالت تھی لیکن ان کے دلوں میں سعادت تھی جب ان کے پاس علم آیا تو انہوں نے سچائی کا راستہ علم کا راستہ اختیار کر لیا لیکن جو لوگ سرکشی سے علم رکھتے ہوئے حق کے خلاف راستے پر چلتے رہے جن کے ہاں سعادت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سعادت کی توفیق نہیں ہوئی اس لیے میرے بھائیو ایک وصولی مسئلہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ حق کی مخالفت اور حق کے سلسلے میں غلط فہمیاں پھیلانا حق کے تعلق سے پروپیگنڈے کرنا اہل حق پر تحمتیں لگانا یہ کسی خاص دور کی بات نہیں کم و بیشت کی بات تو ہو سکتی ہے لیکن یہ ہر دور کی بات ہے ہر زمانے کی بات ہے ہر پیریٹ کی بات ہے انبیاء کا دور انبیاء جس دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبوض کیے گئے انبیاء کے ساتھ ان کی دعوت کے ساتھ جو سلوک رہا قوموں کا اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پورا نقشہ رکھا ہے انبیاء کی تاریخ ہمارے سامنے ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا ہر چھوٹا بڑا دور ہر چھوٹی بڑی زندگی کی ایک ایک حرکت و عمل ہمارے سامنے بطور رکارڈ ہے اور محفوظ ہے ہم سب اسے دیکھتے ہیں ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو کھری صاف ستری دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی تھی آپ کی طرف سے جو رکھی گئی قوم نے اس کے خلاف کتنی فتنہ پردازیاں کی کتنے جھوٹے پروپیگنڈے پھیلائے اور کتنی غلط فہمیاں پھیلائے گئیں یہ سب ہمارے سامنے ہیں ہمارے آپ کے سامنے ہیں اور آج بھی جو صورتحال ہے میرے بھائیوں اسی باطل پروپیگنڈے باطل تحمتوں کے اور باطل غلط فہمیوں کے مشن کے امتداد کی کڑیاں ہیں اسی کا ایک حصہ ہے جو آج بھی پھیلا ہوا ہے لیکن ایک دعوت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ایک راستہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے خلاف پروپیگنڈے اور باطیں اور اسے فتنہ قرار دینے کی کوچش ہیں اور اس کے لئے سارے وسائل و اسباب استعمال کرنے کی مہم میرے بھائیوں اس زمانے میں دکی تھی جھوٹے نام دینا جھوٹے جھوٹی تحمتیں لگانا دعوت و مشن کے سلسلے میں جھوٹے ماحول کو خطرناک بنانے کی کوچش کرنا یہ آپ دیکھئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا رہا حضرت ابوبک رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا رہا یہاں تک کی صورتحال یہ تھی کہ حضرت ابوبک رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے سہن میں اگر ایک مسلح قائم کر کے وہاں نماز پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تب بھی قوم کے لوگ مکہ کے سرداران جمع ہو کر کے ان سے بات کرتے ہیں جنہوں نے ان کے سلسلے میں پناہ اور امن کی ذمہ داری لی تھی کہ نہیں یہ نہیں اس سے بھی روکا جائے اس سے بھی روکا جائے اس لیے کہ اس سے بھی فتنہ پھیل رہا ہے تو میں آپ کے سامنے ایک جو مثال کے طور پر یہ بات رکھتا ہوں کہ دیکھے ہوئے اس دور میں یہ چیز تھی ہے پیارے پیارا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد ہے آپ کو مزمم کہا جاتا تھا آپ کی دعوت کو فتنہ کہا جاتا تھا آپ کی دعوت کو سماج کو توڑنے والا کہا جاتا تھا آپ کی دعوت کو گھروں کے بٹوارے کی دعوت کہا جاتا تھا آپ کی دعوت کی صورتحال یہ تھی کہ اس پر تند و تاریز کرنے کے لیے کہا جاتا تھا کہ سماج کے پتھڑے لوگ آپ کے فالور اور آپ کے پیروکار ہیں یہ ساری چیزیں اتھیں میرے بھائیوں اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ کی دعوت قبول کرنے والوں کو بددین اور لا مذہب کہا جاتا تھا یہ ساری چیزیں تھی کہا جاتا تھا یہ صحابی ہو گیا تون جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور آپ کی نبوت کو قبول کر لیا اس کو کہا جاتا تھا کہ اس نے مذہب چھوڑ دیا اس نے دین چھوڑ دیا یہ مذہب اور دین سے بے دینی کی راہ پر چلا گیا یہ ساری چیزیں تھی آج آپ دیکھیں گے اپنے سماج میں اپنے سماج میں آپ دیکھیں گے تو اس دعوت کے سلسلے میں آج بھی وہی ساری بات ہے سب سے اہم بات اور سب سے خاص بات جماعت اہل حدیث کی دعوت اور اس مشن کے خلاف پروپیگنڈے کی یہ ہے کہ یہ اہل حدیث اور اہل حدیث جماعت ان کا کوئی مذہب نہیں ہے آپ غور کریے اور جو لوگ سماج میں علمی اور دعوتی بنیادوں پر تھوڑی سی بھی دلچسپی اور تھوڑا سا بھی لگاؤ رکھتے ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی ترے جانتے ہیں کہ اہل حدیث کے تعلق سے ایک سب سے ہم پروپیگنڈا اور سب سے بڑی غلط فہمی جوہاں میں پھیلائی جاتی ہے اور سب سے بڑی سادش جو ہے عوام کے بیچ میں وہ یہ ہے کہ اہل حدیثوں کا کوئی مذہب نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ اہل حدیثوں کا کوئی امام نہیں ہے اہل حدیثوں کا کوئی امام نہیں ہے اس لئے اہل حدیثوں کا کوئی مذہب نہیں ہے اس لئے اہل حدیث لا مذہب ہیں اس لئے اس کو لا مذہبیہ کی جماعت کہا جاتا ہے کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے میرے بھائیو آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے جو کم پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں ہے یہ سازش ہے حقیقت میں یہ تحمد ہے حقیقت میں یہ تلبیس ہے حقیقت میں یہ جھوٹ ہے حقیقت میں لیکن عوام کی ذہن میں عوام چونکہ انپڑ ہے عام لوگ چونکہ ان چال بازیوں کو نہیں سمجھتے تو غلط فہمی میں مقتلع ہو جاتے ہیں کہ حقیقت میں اہلِ دیسوں کا کوئی امام نہیں یہ چار امام جو امت میں ہیں اور ان چاروں اماموں کے نام پر جو چار مسلک امت میں ہیں یہ کسی مسلک کے ماننے والے اور فارو کرنے والے نہیں اس لئے یہ چاروں اماموں کے مذہبوں میں سے کسی مذہب پر نہیں اور نہ چاروں اماموں میں سے کسی امام کے مقلد ہے اس لئے نہ ان کا کوئی امام ہے نہ ان کا کوئی مذہب ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی عوام کے اندر یہ پھیلی ہوئی ہے میں عوام سے جو عوام اس بات کو سنتی ہے میں ان سے یہ کہوں گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے پیارے نبی نے جو راستہ ہمارے لئے اللہ کی طرف سے چھوڑا ہے اس کی اس کی اتنی زیادہ روشن شکل ہے وہ راستہ اتنا روشن ہے کہ پڑے لکھے ہی نہیں ہر عام آدمی ہر خاص آدمی ہر ملد و عورت کے لئے آیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے تمہیں ایک روشن شعرہ پر چھوڑا ہے روشن ایک چھمکدار راستے پر چھوڑا ہے رات ہو یا دن ہو تمہارے لئے برابر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہر عام آدمی بھی بھی بات سمجھ سکتا ہے کہ پیارے نبی نے جو راستہ اور مسلک چھوڑا ہے وہ مسلک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ مسلک سارے مسلمانوں کا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے حقیقی اور اصل امام ہیں اس لئے میرے بھائیو اصل امامت تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بکھی تھی اس لئے کامیاب وہ لوگ ہیں صحیح امامت کے حامل وہ لوگ ہیں صحیح اماموں میں امامت ان کے یہاں ہے جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو تطلیم کیا ہے امامت کو امامت رسول کو امامت قبرہ مانا ہے آپ دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حاضر اکبر و شرف علیہ صحابیل عدید لیانا امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اہل الحدیث کے لیے سب سے بڑے شرف کی بات ہے یہ شرف کسی کو نہیں ملا اس لئے کہ حضرت حدیث کے اصل امام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لئے آپ سوچو میرے بھائیوں کہ حقیقت میں جو نبی ہے اللہ کی طرف سے رسول ہے اللہ کی طرف سے وہ امت کے حقیقی قائد ہیں وہ امت کے حقیقی امام ہیں وہ امت کے حقیقی اسواں ہیں وہ امت کے حقیقی مادل اور نمونہ ہیں ان کی نقل ان کی ایک ایک عداد دینی جو ہمارے لئے ہو نمونہ ہے اسی کا فالو اپ کرنا ہے اسی کی نقل کرنی ہے اور وہی جن کی ایک ایک عداد کی نقل کی جاتی ہو اور ایک ایک عداد کی اقتداء کی جاتی ہو ایک ایک سنت کا فالو اپ کیا جاتا ہو حقیقت میں وہی اصل امام ہے اس لئے تفسیر میں حافظم نے کثیر کہتے ہیں بعد صرف میں یہ بات کہی ہے کہ اہل حدیثوں کے لئے سب سے بڑے شرف کی یہ بات ہے کہ ان کا امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں یہ عام لوگوں کے لئے بھی کتنی عام بات ہے اور کتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے کہ عام آدمی بھی سمجھے کہ یہ امامت ہیں جن کے نام پر مذہب بنے اور جن مذہب کی پابندی واجب کی گئی یہ عام لوگوں میں تھوڑا سا بھی پڑا لکھا تبتہ جو ہے یا آدمی اگر غور کرنا چاہے سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے کہ تین سو سال تک اللہ کے نبی کی وفات کے بعد امبت کے اندر امامت کا اور تقلید کا رواج نہیں تھا یہ چاروں اماموں کی تقلید کا رواج نہیں تھا آپ یہ بتاؤ کہ اس وقت امت کس امام اور کس مذہب کے فعلور کی اس لئے اس لئے میرے بھائیوں کبھی بھی اس طرح کی غلط فاہمیوں اور کبھی بھی اس طرح کے پروپاگنڈوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ آل الحدیث کا کوئی امام نہیں جماعتِ حل حدیث کا کوئی مذہب نہیں ہمارا مذہب ہمارا مذہب مذہب رسول ہے آل الحدیث کا مذہب مذہب رسول ہے آل الحدیث کا مسلک مسلک سنت ہے مسلکِ حدیث ہے مسلکِ صحابہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَا اِخْتِلاَفًا قَتِيلًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلْفَائِ رَاشِدِينَ الْمَحَدِيينَ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تم میں جو لوگ زندہ رہے ہوت رہو گے وہ دیکھو گے بہت جنگ میرے بعد بہت سارا اختلاف بہت جنگ بہت سارا اختلاف دیکھو گے اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تمہارے پر لازم ہوگا کہ میری سنت اور میرے خلفہ کی سنت کی تم پیروی کرنا اس لیے کہ اختلاف کے جب فتنے پیدا ہوں گے تو ان اختلاف کے فتنوں سے جو راستہ نجات کا ہوگا وہ میرا راستہ ہوگا میرے خلفہ اور میرے صحابہ کا راستہ ہوگا میرے بھائیوں اس لیے اس طرح کے پروپیگنڈے آج حقیقت میں اپنی معنویت بھی کھو چکے ہیں اپنا اثر بھی کھو چکے ہیں اس لیے کہ جماعت اہل حدیث کی کوششوں کا آج سمرہ اور نتیجہ ہے اللہ کے فضل سے کہ لوگ اس بات کو سمجھنے لگے ہیں اور اس طرح کی دعوے اس طرح کے دعوے اور اس طرح کی کوششیں حقیقت میں اپنا الٹا اثر پیدا کرتی الٹا اثر اس لیے پیدا کرتی ہے کہ جب ایک اہم آدمی یہ پوچھتا ہے کہ امام بو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب پہلا ہوئے اس سے پہلے لوگ کس امام کی تخلیق کر دے تھے امام بو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مذہب مذہبِ حنفی جب وجود میں آیا تو اس سے پہلے کس مذہب کے لوگ ماننے والے اور کس مذہب پر چلنے والے تھے امام شافیر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے ان کا مذہب بنا ان کے مذہب کے پیروکار تیار ہوئے امام شافیر رحمت اللہ علیہ سے پہلے میرے بھائیو اور یہ متفقہ بات ہے تقریباً تاریخ میں کہ تین سو سال تک امت میں کسی بھی امام کی تقلید کسی بھی مذہب کی متعین پیرمی نہیں ہوتی تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تین سو سال تک مسلمانوں کا کیا طریقہ تھا آج میرے بھائیو یہ عمام میں طرف فہمی ہے حقیقت میں پڑھے رکھے لوگ اور اس طرح متعصف لوگ اور متعصف جماعتیں یہ بلکل مطلب تائر شدہ یہ جنہ کے کام کرتی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اس طرح کا ذہن بنایا جائے کہ جو لوگ کسی امام یا کسی امام کی مذہب کی پیر بھی نہیں کرتے تقلید نہیں کرتے اور آپ کو میں بتاؤں کہ آج یہ نئی چیز نہیں ہے میرے بھائیو آج یہ نیا مسئلہ نہیں ہے امام من تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے پاس شیخ الاسلام امام من تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہتا ہے وہ شخص کی امام محترم علماء دین مفتیان کرام اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے تو میں نے اس کو جواب دیا کہ میرا مسئلہ مسئلہ کے محمدین ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ کہتا ہے کہ مسئلہ کے محمدین تمہارا مسئلہ ہے یہ اماموں میں سے کسی امام کا مسئلہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے تو پھر میں اسے کہتا ہوں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان چاروں اماموں کے مسئلہ اور ان چاروں اماموں کی امامت سے پہلے ابو بکر کا کیا مسئلہ تھا ابو بکر کے کون امام تھے حضرت عمر کے کون سے امام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں یہ کہتا ہوں تو وہ شخص اس کا جواب دینے کے بجائے کہتا ہے کہ تمہارا جب کوئی امام نہیں تمہارا جب کوئی مسئلہ نہیں اور ان اماموں میں سے کسی ایک مدھا پر تم چلتے نہیں تو تمہارا تمہارا امام شیطان ہے اب یہ تنی بات وہ گفتگو کی وہ آدمی جو کسی کے سوال پر مطلب جواب میں جو گفتگو سامنے آئی یہ ساری گفتگو اس نے امام انتہیمیہ رحمت اللہ علیہ کے پاس رکھی کہ مجھ سے ایک آدمی میرا مسئلہ کچھتا ہے میں کہتا ہوں میرا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے پھر وہ کہتا ہے کہ یہ اماموں میں سے کسی امام کا مسئلہ نہیں ہے تمہارا میں کہتا ہوں میں نے اسے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان اماموں اور ان کے مذہبوں سے پہلے ابو بکر عمر رضی اللہ علمہ کا کیا مذہب تھا تو اس کا جواب دینے کے بجائے کہتا ہے کہ اگر جس آدمی کا مذہب اور مسئلہ ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک کے مطابق نہ ہو تو اس کا امام اس کا امام شیطان ہے اور اولا مذہب آپ بتائیے امام صاحب کی علماء دن مفتیان کرام اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں میں کیا کرنا امام بن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا کہا جو تم نے کہا وہی صحیح ہے اور اللہ تعالی نے اسی کے سلسلے میں تعاید اتاری اللہ تعالی نے آیت نادل فرمائی ہے اتیو اللہ واتیو رسول اولی لمر منکم فا انتنا ذاتم فی شین فردوح اللہ ورسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حدیثوں کے حوالے سے ایک لمبا واقعہ ہے انہوں نے بتایا کہا دیکھو صحیح طریقہ یہی ہے اور جو عالم اور امام امت کے جن کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے اور طریقے کی مخالفت کرتے ہیں اس کے باوجود اگر لوگ ان کا فالوت کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت ہی اصل ہے اور کسی امام اور کسی امام کے راستے کی اطاعت یہ اصل نہیں ہے اسی لئے امام انتیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے جس کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایک آدمی حنفی ہے لیکن اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ نیت زبان سے نہیں کرنی چاہیے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے رفول ادین کرنی چاہیے اس لیے کہ یہ سنت ہے وہ اپنی جماعت میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو نیت دل سے دل سے کرتا ہے اور آہستہ سے رفول ادین کر لیتا ہے تو امام صاحب یہ بتائیے کہ ایسے شخص کے بارے میں تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے مذہب چھوڑ دیا اپنے امام کا اس نے مسلک کر دیا وہ کنفیزن کا شکار ہو گیا آپ یہ بتائیے کہ صحیح کیا ہے کیا حنفی رہتے ہوئے اس کا یہ طریقہ درست ہے تو امام امیل تحمیل رحمت اللہ نے فرماتے ہیں حنفی رہتے ہوئے حقیقت میں حنفی وہی ہے جو نیت دل سے کرے اور اسے دلیل سے معلوم ہے تو رفول ادین کرے اس لیے کہ یہ مسلک کے اقلاف نہیں ہے اور مسلک کے خلال اسے بات کہنا حقیقت میں یہ گمراہی کا راستہ ہے اور یہ گمراہی کا راستہ جاتے جاتے کہیں ایک ایسی مندل پر پہنچتا ہے جہاں آدمی کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں میاز یہ کر رہا تھا کہ دیکھئے سماج میں کس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں کس انداز کی باتیں لوگ کرتے ہیں اگر امام خواست اور پڑھے لکھے لوگ عام عالم مطلب عام تعلیمی آفتہ لوگ بھی اگر غور کریں تو ان کی بات یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ ہمارے لئے نمونہ ہر عدہ ہمارے لئے حجت اور دلیل آپ کی ایک ایک سنت ہمارے لئے مرشال راہ ہمارے لئے راہ عمل اور راہ نجات اور آپ کی طرف نسبت اور آپ کی سنت کی طرف نسبت حقیقت میں یہ نسبت اسلام کی طرف ہے اس لئے کہ پیارے نبی کی سنت اسلام ہے اور جو پیارے نبی کا عصوہ ہے وہ اللہ کی طرف سے قائم کیا ہوا ہے اس عصوے کی طرف اور پیارے نبی کے طریقے اور پیارے نبی کے صحابہ کے طریقے اور صحابہ کے مسلک کی طرف نسبت کرنا حقیقت میں یہ اصل نسبت ہے اس نسبت کے علاوہ اگر آدمی کوئی نسبت کرتا ہے اور اس کو ضروری سمجھتا ہے کسی امت کی طرف نسبت کرتا ہے امت کے امام کی طرف نسبت کرتا ہے اور ان کے مسلک کی طرف نسبت کرتا ہے اور اس کو ضروری سمجھتا ہے تو حقیقت میں یہ گمراہی ہے اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی وظیفے کی طرح اپنے صحابہ کو چکھایا صحابہ نے ہم تک منتقل کیا چلچلہ و چلچلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وظیفہ کی سب سے بہتر راستہ اور طریقہ اور مسلک پیارے نبی کا ہے اور اس کے علاوہ جو نئی چیزیں اس کے اندر داخل کی جائیں گی وہ بیدات ہوں گی اور بیداتیں گمراہی ہوتی ہیں اور گمراہیوں کی جگہ جہنم میرے بھائیوں یتنی موٹی باب اور یتنی عام بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے حدیث میں آتا ہے یہ خدبت الحاجہ کا حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یاد کراتے تھے جیسے قرآن کی آیتیات کراتے تھے اس میں ایک خاص بات تھی یہ سب سے بہتر طریقہ پیارے نبی کا طریقہ آپ بتائیے آج امت کے اندر اس جنگ میں امت کی اس بدحالی میں امت کی ان بگڑے حالات میں اگر امت کی ان ناموں اور مصرکوں کے نام پر امت کے ایک اہم طبقے کو گمراہ اور جہنمی کہتی ہو لا مذہب کہتی ہو بے امام کہتی ہو اور اُلکہ امام شیطان ہے جن کا ان چاروں میں اماموں میں سے کوئی امام نہ ہو میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تلبیس ہیں جھوٹی باتیں ہیں اور اس پروپیگنڈے سے امام کو متاثر کیا جاتا ہے دیکھئے کبھی بھی کسی دور میں میرے بھائیوں یہ بھی آپ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ کسی دور میں بھی اہل علم نے اس بات پر اتفاق نہیں کیا کہ چاروں اماموں میں سے کسی امام کی تقلیب ضروری ہے یا چاروں اماموں میں سے کسی امام کا مسئلت فالو کرنا ضروری ہے کبھی نہیں اتفاق ہوا بلکہ اس دور کے بہت بڑے عالم علماء دیوبند میں حضرت مولانا شرف علی خانوی کے تعلق سے بہت مشہور چیز ہے تذکرت الرشید میں لکھی ہوئی انہوں نے سراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ کبھی بھی کسی دور میں ایسا نہیں ہوا کہ چاروں اماموں میں سے کسی نہ کسی امام کی تقلیب پر اجماع ہو گیا ہو ایسا سراحت کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے اور لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اجماع ہو گیا ہے امت کے اندر یہ بڑے بڑے لوگوں نے خود سراحت کی ہے تو بہر کے میں ارز یہ کر رہا تھا میں ارز یہ کر رہا تھا کہ بہت بڑا پروپیگنڈا جماعتِ حلیدیس کے خلاف اور بہت بڑی عوام میں غلط فہمی جماعتِ حلیدیس کے خلاف یہ پھیلائی گئی ہے کہ جماعتِ حلیدیس کا کوئی مذہب نہیں ہے میرے بھائیوں جماعتِ حلیدیس کا مذہب مذہبِ اسلام ہے مذہبِ سنت ہے مسلکِ رسول ہے مسلکِ صحابہ ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتنی سراحت کے ساتھ فرمایا تھا کہ اہلِ کتاب بہتر فرقوں میں بٹے تھے میری امت تیہتر فرقوں میں بٹے گی آپ نے فرمایا تھا اس میں ایک فرقہ نجات پائے گا جنت پہ جانے والا وہ ہوگا آپ نے فرمایا تھا وہ فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے مسلک پر چلنے والا ہوگا میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا یہ وظیفہ بننا چاہئے پوری امت اور پوری کمیونٹی کینڈر کی وہ مسلک نجات پانے والا ہے جو مسلک صحابہ کے مسلک پر چلنے والا ہوگا اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے صحیح حدیث آپ نے فرمایا ہے کہ جو میرے میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ نظر پانے والا ہوگا آج بتائیے اس کے صلاف اس مذہب اور اس مسئلہ کے صلاف سماج میں پروپیگنڈا جس کا ہے پروپیگنڈا یہ ہے کہ اگر چاروں اماموں میں سے کسی امام کے مذہب پر اور مسئلہ پر اگر امت نہیں چلے گی تو گمراہ ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعت بھی امت کو معلوم ہے آج امت کو تھوڑا سافنہ شعور جگانے کی ضرورت ہے تھوڑی سی کوشش پڑھانے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑے گا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرے اپنی سندت تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام لوگے آج بتاؤ اس کے مقابل میں جو بات کہی جاتی ہے کہ اگر کسی امام کی تقریب نہیں کروگے یا کسی امام کا مسئلک اگر فالو نہیں کروگے یعنی ہنفی شعفی مالکی ہنفلی تو تم کبراہ ہو جاؤ تو میرے بھائیو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے اس فتنے کو بہت آسانی کے ساتھ تھوڑا سا بھی آدمی تھوڑا سا بھی دھیان دے گا تھوڑی سی بھی توجہ لگائے گا تو اس کے سمجھ میں بات آ جائے گی کہ حقیقت میں جھوٹا پروپیگنڈا ہے اور عوام میں یہ غلط فہنی جھوٹی ہے کہ عوام یہ سمجھتی ہے ان چاروں مذہبوں میں سے کسی ایک مذہب کی پہلے بھی ضروری ہے آپ بتائیے یہ کیسے ضروری ہو گیا کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے امتی ہیں چاہے جتنا بڑا درجہ ان کا ہو ہیں تو پیارے نبی کے امتی ان کے نام پر ایک مسلک بنایا جائے ان کے نام پر ایک جب بنایا جائے ان کے نام پر ایک شکس بنایا جائے اور کہا جائے کہ نبی کے اس امتی کے نام سے اور ان کے مذہب اور شکس سے اگر تم جڑو گے نہیں تو گمرا ہو جاؤ گے اور ایک شخص اور ایک جماعت پیارے نبی کی سنت سے جڑی ہو پیارے نبی کے نام سے جڑی ہو اپنے کو اہلِ سنت کہتی ہو اپنے کو حدیث اہلِ حدیث کہتی ہو اس کا کوئی مذہب نہیں اس کا کوئی امام نہیں اور جن اماموں کی کوئی سند اللہ نے نہیں اتاری ان کو ہم نے امام اور ان کے مسئلت کو مسئلت کے نجات مان لیا اس لئے میرے بھائیوں اس پروپگنڈے سے نکلنے کی ضرورت ہے یہ وہی پروپگنڈا ہے جو یہود و نصارہ کا تھا اللہ تعالیٰ رہن فرمائے امت پر اللہ تعالیٰ سمجھ نے امت کو پوری کمیونٹی کو یہود و نصارہ بھی ایسے کہتے تھے کہتے تھے جب تک تم نصرانی نہیں ہو جاؤگے نجات نہیں پاؤگے یہودی نہیں رہوگے تو نجات نہیں پاؤگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے پوچھو ان سے پوچھو یہ ان کے خواہشات اور نفس کی بات ہیں نفس کی باتیں کرتے ہیں ان سے پوچھو اس کی کوئی دلیل بھی ہے اس کی کوئی دلیل ہے کہ نجات پانے کے لئے ہم کو اسی اس فرقے اور اسی اس گروہ سے جرنا پڑے گا ان سے پوچھو کوئی دلیل ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں بلکہ پھر انہیں بتاؤ کیا بتاؤ جو اللہ کا فرم و بردار ہوگا وہ نجات پائے گا وہ جنت میں جائے گا میرے بھائیوں اصل فائمانہ یہ ہے اس لئے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اہلِ حدیثوں کے خلاف جماعت اہلِ حدیث کے خلاف بہت سارے پروپیگنڈے ہیں اس میں ایک پروپیگنڈا یہی ہے کہ اماموں کے اہلِ حدیث گستاخ ہیں میں آپ سے کہتا ہوں عوام سے کہتا ہوں کہ عوام جائزہ لے لے عوام جائزہ لے اہلِ حدیثوں کے علماء کی تحریروں سے اہلِ حدیث علماء کی تحریروں سے اہلِ حدیث علماء اور عمام کی کوششوں سے یہ کسی عالم اور امام کو گالی نہیں دیتے برا بھلا نہیں کہتے جہنمی نہیں کہتے بلکہ حسب مراتب امت کے چھوٹے سے بڑے کی تقریم اور احترام واجب مانتے ہیں کسی امام کی توہین کا تصور کسی مومن کے ہاں کسی حدیث اور سنت پر چلنے والے کے ہاں ممکن نہیں ہے غلطی کوئی کرے ہو سکتا ہے اور نادانی کرے کوئی ہو سکتا ہے لیکن جماعت اہل حدیث کا یہ موقع فور یہ طریقہ ہو کہ وہ اماموں کی توہین کرتے ہو اماموں کی شاہدشیتوں کے ملکی ہو میرے بھائیوں یہ بھی جھوٹی بات ہے امام پر پھیلہ دی گئی یہ حدیث اماموں کے گستاق ہیں میرے بھائیوں یہ ایسی ہی بات ہے جیسے حیرقل کے دربار میں جب مکہ کا ایک ڈیلیگیشن گیا بڑے بڑے لوگوں کا ایک گروپ پہنچا کہا آپ کے ملک میں کچھ ہمارے مکہ شہر کے بے دین لوگ فیتنہ پہدہ کرنے والے لوگ آ کر کے پناہ لیا ہے ہم آپ کے پاس آئے ہیں ایک نمائندہ وفد کی حیثیت سے اور مکہ سے ہمیں بھیجا گیا ہے آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے بلوایا نجاشی بادشاہ نے بلوایا اس لیے کی وہاں انساق پسندی تھی عیسائی بادشاہ تھا لیکن انساق پرور تھا انساق پرور کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک طرفہ بات نہ سنیں ایک سائل کی بات نہ سنیں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک طرف کی بات سن لیا تو جس کے خلاف باتیں ہوئی ہیں اس کو بھی بلائے اور اس کی بھی بات سنیں انہوں نے بلوایا کہا کون لوگ آئے ہوئے ہیں پناہ لیے ہوئے ہیں انہیں بلوایا گیا تو پوچھا کیا مسئلہ ہے انہوں نے مسئلہ بتایا لمبا واقعہ آپ جانتے ہیں تو جب ان کی کوئی ڈال نہیں گلی تو انہوں نے کیا کہا کہا کہ بادشاہ وقت آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اللہ نہیں مانتے ہیں یہ ہتگندہ دیکھئے اس دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف استعمال کیا گیا اور ایک بادشاہ وقت اور ایک انصاف پسند بادشاہ کے دماغ کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک نمائندہ اس نے کوشش کی کہ ان کے تعلق سے اب ہم کچھ نہیں کر سکے تو لاؤ ان کے جو اصل ان کے جو اصل ہیں مذہب کے عیسیٰ علیہ السلام جن کو یہ اپنے عقیدے میں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں لاؤ ان کے سلسلے میں یہ ہتھیار استعمال کریں کہ ان کی یہ توہین کرتے ہیں ان کی شان میں گلتا ہی کرنا پوچھا پوچھا نجاشی نے جعفر تیار نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھی تلاوت کی تو یہ رونے لگا نجاشی رونے لگا اور زمین سے ایک تینکہ اٹھایا کہا اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ مریم کا مقام اس سے بڑا کچھ نہیں تھا یہ تینکے جو انہوں نے کہا اس سے بھی کوئی بڑی حیثیت ان کی نہیں تھی حقیقت میں یہی حیثیت تھی ان کی جو اللہ تعالیٰ نے اور جن آیات کو انہوں نے پڑھا ہے اس کے اندر جو بیان کیا گیا دیکھئے آج بھی یہ پروپیگنڈا عام مسلمانوں میں جماعت اہل حدیث کے خلاف یہ بھی پروپیگنڈا ہے کہ چاروں اماموں کی شان میں اہل حدیث گستاکیر کرتا ہے گالی گلوج کرتا ہے بتمیزیاں کرتا ہے یہ ہم بات ہیں میرے بھائیوں بات کیا ہے بات اصل میں یہی ہے جیسے انہوں نے استعمال کیا تھا کیونکہ نصارہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں کچھ لوگ اللہ ہی مانتے ہیں یہ لوگ ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے اور معبود نہیں مانتے اس لئے ان کے گستاک ہیں یہ سیدھے نہیں کہتے کہ اہل حدیث گستاک اس لئے ہیں کہ چاروں اماموں میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتے ان کے مذہب کا فالو اپ واجب نہیں مانتے یہ نہیں کہتے یہ کہیں تو آپ کی سوچے گا کہ آخر یہ بتاؤ کہ ان کی تقلید کرنے کی دلیل کیا ہے ان کے مذہب پر چلنے کی دلیل کیا ہے یہ اب آپ پوچھنا شروع کرتے گی تو اس کے بجائے کہتے ہیں یہ اماموں کو گانیاں دیتے ہیں ان کے مسئلہ کو گانیاں دیتے ہیں میرے بھائیوں یہ جھوٹی بات ہے اہل حدیث اس بات کو مانتا ہے کہ کسی ادنا سے ادنا درجے کے مومن کسی ادنا سے ادنا درجے کی مومنہ عورت کی شان میں بستاشی اور توہین ہڑا بھائے چہے جائے کہ امت کے اتنے بڑے امام اور عالم ہو جن پر پوری امت کا اتفاق ہے ان کی عظمت پر اماموں کی ان کے منطبت پر ان کے ذہب دورہ پر ان کی امت کی خدمت پر کتاب و سنت کے سلسلے میں ان کے رول پر پوری امت متفق ہے کیسے ایک آدمی اہل سنت ہو اہل الحدیث کو اور اماموں کی تورین کرے گا میرے بھائیوں مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اہل الحدیث اس بات کو صحیح نہیں مانتا کہ ان اماموں میں سے کسی امام کے نام پر مذہب بنایا جائے مسئلت کھڑا کیا جائے جتہ بنایا جائے گروپ کھڑا کیا جائے اور اس کے بعد وہ جو لوگ اس کو ماننے والے اور اس طریقے کے فالو کرنے والے نہ ہو ان کے خلاف مہات کھڑا کیا جائے اہل الحدیث اس بات کو نہیں مانتا اس لئے نہیں مانتا کہ یہ بے دلیل چیز ہے یہ تفرقہ ہے یہ اختلاف ہے امت کا بٹوارہ کرنا ہے اعتصام بحبل اللہ اللہ کی رسی یعنی پیارے نبی کے مسئلک کی پیروی کے خلاف ہے اس لئے اہل الحدیث اس بات کو نہیں مانتا میرے بھائیوں اور اماموں نے بھی یہ بات تصریف نہیں کی اس لئے حقیقت میں یہ جھوٹا پروکگنڈہ عوام میں چلتا ہے اور عوام عام اہل الحدیث کو سے جماعت اہل الحدیث سے خار خائے رہتی ہے اس لئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں ہمارے اماموں کی شان میں گستاقیا کرنے والے ہیں گالیاں دینے والے ہیں ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں اماموں کا درجہ امامت کا ہے اماموں کا درجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے نام پر مسلک کھڑا کیا جائے آج پوری امت اس بات کو سمجھدار امت اس بات کو محسوس کرتی ہے کہ اماموں کے نام پر بٹوارے کا جو انجام اختلاف سے امت کا ہوا ہے اس کی بھرپائی ہونے والی نہیں ہے اور لوگ اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ امان اور تقوی دل میں اتنا مضبوط نہیں ہے کہ لوگ ان امامتوں سے اور مسلکوں سے ڈرہ کر لیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو الگ ترہ کر لیں اس لئے امت کو لیکن فکر کی ضرورت رہے اور امت کو اس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جھوٹی باتیں ہیں اس سے بچنا چاہیے اسی طرح میرے بھائیوں آپ کو میں بتاؤں کہ یہ اماموں کا راستہ جو ہے حقیقت میں یہ منگھڑت ہے یہ مسلک منگھڑت ہیں ان مسلکوں پر امت کا دعویٰ اور اجمع کا دعویٰ یہ سب منگھڑت ہے اس پر کتنی باتیں کی جا سکتی ہیں میرے بھائیوں اس مطلب مختصر وقت میں جبکہ آپ کو اپنے اہم علماء کو سننا ہے میں یہ ایک دو باتیں اور آپ کے سامنے رکھوں گا دیکھئے اہل حدیثوں کے خلاف یہ بھی پروپیگنڈا ہے کہ سماج میں یہ بیچینی پھیلاتے ہیں بیچینی کئی سی بیچینی کئی شرک کو شرک کہہ دیتے ہیں بیداد کو بیداد کہہ دیتے ہیں گروہ بندی کو گروہ بندی کہتے ہیں میرے بھائیوں یہ بیچینی پھیلانا نہیں ہوا یہ حقیقت میں سچی تعلیم دینا یہ سچی تعلیم دینا ہے جو لوگ سماج میں شکونر ہوتے ہیں بڑے سیاسی لوگ ہوتے ہیں بڑے عوامی ہوتے ہیں پبلک ریلیشنوں کا ہاں ہر طرح کا ہوتا ہے تو ان کو بھی یہ بات تھوڑا سا لگتی ہے کہ واقعی اہل حدیثوں کی طرف سے تھوڑا سماج میں بیچینی پھیلائی جاتی ہے میرے بھائیوں یہ بیچینی نہیں ہے یہ نبیوں کی دعوت ہے یہ انبیاء کی دعوت ہے شرک سے سماج کو روکنا یہ بنیادی دعوت ہے بیداد سے سماج کو روکنا یہ بنیادی دعوت ہے کیا کوئی مسلمان یہ مانتے ہوئے کہ شرک کے ساتھ آدمی کی نجات نہیں ہو سکتی مشرک پر جنت حرام ہے کیا اگر یہ مسلمان مان کر کے چلے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ شرک کی بات تفصیل کے ساتھ بتانا دو ٹوک ہندات میں بتانا کھول کھول کر کے بتانا یہ سماج میں بیچینی پیدا کرنا ہے کی سماج کی حقیقی فکر آئے کی سماج میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس گرائی سے بچ گئے جس گرائی پر اگر مر گیا تو اس کے اوپر جنگت حرام ہے میرے بھائیوں یہ چیز سمجھنے کی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی ہے مسلمت حمد کی علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں اسے نقل کیا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کا بدلہ اولین کی طرح دے گا یعنی صحابہ کی طرح دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو منکر کو منکر کہتے ہوں گے میرے بھائیوں یہ سماج میں بہت بڑا قوم ہے جو لوگ ایمان وارے ہیں اور ایمان پہ نجات کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے نزدی کو چاہے جس پسلک کے ہو میرے بھائیوں یہ چیز بہت اہم ہوگی کہ سماج میں مسلمانوں کو شرک بتایا جائے بیجاتوں سے آگاہ کیا جائے اس لیے کہ جب تک لوگ شرک کو شرک کی طرح نہیں جانیں گے یعنی میں جہاں کریں گے اللہ کے نبی کا طریقہ تھا آپ دیکھئے ہنین کی طرف لشکر جا رہا ہے ہنین کی طرف لشکر جا رہا ہے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا لشکر نے اللہ کے نبی سے کچھ صحابہ نے جو ہدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے بھی مشرکین کی طرح ہم اپنے ہتھیار اس پر لڑکائیں اور اس کے ذریعے غلبے کا ہم غلبے غلبہ کا مطلب ایک ذریعہ ہمارے لئے بنے دشمنوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا تم نے تو ایسے ہی کہا جیسے بنو اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لئے کچھ معبود بلا دیجئے اجان لنا الہاں کمالہم آلہا تو یہ تو تمہاری باتیں ایسے ہی ہیں اللہ کے نبی نے فوراں روکا میرے بھائیوں ان کو اس کا علم نہیں تھا اللہ کے نبی نے تعلیم دے دی ایسے ہی امت کو جو جو شرک کے عمل امت کے اندر نظر آئے یہ ضروری ہے امت کے جانکاروں پر اہلِ علم پر کی امت کو بتائیں یہ شرک ہے یہ بیداد ہے بیداد کے مثلیں بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا طریقہ اور میری سنت ہدایت کا راستہ ہے اور اس میں نئی نئی باتیں نکالنا یہ گمراہی ہے اور گمراہی جو ہے گمراہی کی جگہ جہنم ہے آپ بتائیے اللہ کے نبی نے نئی نئی چیزوں کو بیداد کہا ہے کیا ہر شخص کو اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ نبی نے جو دین دیا ہے اس دین کے اندر آیا یہ چیز موجود تھی کہ نہیں تھی ملاد کا عمل موجود تھا کی نہیں تھا تقلید کا عمل کی نہیں تھی بڑے بڑے صحابہ کا انتقال ہوا شہادتیں انہیں ملی ان کی قبروں پر مزار بنایا گیا کی نہیں بنایا گیا درگاہیں قائم ہوئی کی نہیں ہوئی تواف ان کا ہوتا تھا کی نہیں ہوتا تھا سجدے ہوتے تھے کی نہیں ہوتے تھے چادریں چاہائی جاتی تھی کی نہیں جڑائی جاتی تھی میرے بھائیوں امت کو اس کی سوچنے کی ضرورت ہے کی نہیں اگر وہاں یہ چیز نہیں موجود تھی تو اس کا معنی ہے ہوا کہ یہ نئی چیز ہے اور آپ یہ جانتے ہیں ہر مخمان جانتا ہے ہر نئی چیز اس دین میں جو دین پیارے نبی دے کر کے گئے ہیں ہر نئی چیز دین سمجھ کر کے کرنا یہ بیداد ہے اور بیداد کی جگہ جارنم میرے بھائیوں یہ امت کو بتانا یہ اختلاف نہیں پیدا کرنا ہے حقیقت میں عوام میں یہ پروپگنڈا کیا جاتا ہے اور عوام میں کتنے لوگ مل جاتے ہیں اس بات کی تائید کرنے والے سیاسی لوگ جن کو سارے مسلکوں کی تائید چاہیے سارے مسلکوں کی تائید تمہیں سیاست میں چاہیے مزاد میں نہیں چاہیے مزاد تو وہی ہے اسی کی تائید کیا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے جو پیارے نبی نے ہمیں منتقل کیا ہے میرے بھائیوں اس میں اس میں کسی سیاسی مسئلے میں اقتراب سے کیا لینا دینا ہے ایک غیر مسلم کنڈی لیٹ ہوتا ہے سارے مسلمانوں چھوٹ مانگتا ہے اپنی کمیٹی اور اپنے مذہب کے روگوں چھوٹ مانگتا ہے اسے کسی مذہب اور مسئلت کی کوئی تفریق میں ہی ہوتی یہ ہمارے بیچینی جو پیدا ہو جاتی ہے میرے بھائیوں بیچینی نہیں پیدا کبھی چاہیے نہ ہونی چاہیے کسی سیاسی آدمی کو اپنی دنیا داری کے لیے شرک اور بیداد کی باتوں سے بیچینی کا انہار نہیں کرنا چاہے اتنی طرح میرے بھائیوں دیکھیں ہمارے اہل احدیسوں کے خلاف ہمارے برادرانے وطن میں بہت بڑی تعداد اپنی کمیونٹی میں بڑے نوی بھائی ہوگی ہے بہت بڑی تعداد ہے ہندوستان میں ان کے تعلق سے ان کی عوام میں سب سے بڑی غلطانی یہ پھیلائی گئی کہ اہل احدیس ولیوں کو نہیں مانتا پیلوں کو نہیں مانتا مزاروں کو نہیں مانتا درگاہوں کو نہیں مانتا میرے بھائیوں اتفاق ایک ایسا تھا میرے ساتھ چار مسلک کے لوگ بیٹھے تھے چار مسلک سویاں مسلک کے بریلوی تھے دیوبندی تھے اور اتفاق سمیر اہل احدیس تھا اور ایک مطلب خاص پڑے دکھے لوگ تھے پولیس محکمے کے بڑے سرورا اردہ لوگ تھے اس میں تھوڑی بیر بات کرنی تھی اور کچھ ان کے سوالات ہوتے تھے ان کے جوابات دینے تھے ایک پولیس آفیسر مجھ سے سوال کرتا ہے آپ بتائیے کہ اہل حدیث جماعت کے ہاں درگاہ کا کیا کنسپ ہے درگاہ کا کنسپ ہے کیا تصور ہے خیال ہے درگاہ اور مزار کے بارے میں نے بیرے بھائیو واللہ میں نے یہ کہا دیکھئے درگاہ اور مزار کا کوئی کنسپ اسلام میں نہیں ہے بلکہ اسلام کے خلاف یہ چیز ہے کئی آفیسر اس میں غیر مسلم بھی تھے بریلوی بھی تھے انہوں نے کہا میں نے کہا میں نے جماعت اہل حدیث اور مسلک اہل حدیث کا تعریف کرایا ہے اس میں یہ چیز شامل ہے مسلک اہل حدیث وہ مسلک ہے جو آسمان سے اترا ہے پیارے نبی کی سنت ہے پیارے نبی کی سنت کے فالو کرنے والی ایک سماج کی ایک بہت بڑے معاشرے کی جماعت ہے جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں صحابہ صحابہ نے وہ مسلک فالو کیا جو پیارے نبی نے دیا گیا اور پھر ان کا مسلک پوری امت کے لیے لاغو کر دیا گیا کہ صحابہ کے مسلک پر چلو ان کے طریقے پر چلو امت کا کوئی فرد ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ صحابہ کے ہاں کوئی مزار بنایا گیا ہو کوئی درگاہ قائم کی گئی ہو کوئی عرص لگا ہو کوئی قبر کر سجدہ کیا گیا ہو یا قبر پر بزرگ یا مردے سے کوئی پر گشتہ کیا گیا اگر آپ پہلے حدیث سے روحابی ہے تو آپ سماج کے سب سے بدترین آجمی ہیں کس کے نجدی اس آجمی کے نجدی جو قبر پر مزار پر سجدہ کرتا ہے تواف کرتا ہے چادرے کراتا ہے اور اس سے منتیں مراد ہیں اولاد بیماریوں سے شفا اور مشکلات میں نجات مانتا ہے اس کے نجدی سماج کا سب سے بدترین آجمی کون ہے جو یہ کام نہ کرتا ہو میرے بھائیوں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ کو نصیحت کرتا ہوں اللہ کے لیے اور آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے گھرو اللہ سے گھرو پیارے نے اللہ کی لانت بھیجی یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا چاہ ہر مسلمان چاہے جس مقتب فکر سے تعلق رکھتا ہے اگر اس میں پڑھا لکھا ہے حدیثیں پڑھتا ہے تو اس کے سامنے یہ حدیث آتی ہے میرے سارے نبی سے جلنے والے دشمنی رکھنے والے اور اللہ کے نبی سے گئیز و غزب کا اظہار کرنے والے بہت سارے سماج میں لوگ ہوتے تھے لیکن جب حقیقت میں اللہ کے نبی کو پہچان لیتے تھے تو سب سے زیادہ جرمیدہ بھی ہو جاتے تھے آج میں الحمدلللہ لکھو رہے حدیثوں کے خلاف وہ کیے ہوتے ہیں میرے بھائیوں اس لئے میں کہتا ہوں کہ برعیلوی بھائی ہمارے آپ جلو مت رہے حدیثوں سے آپ یہ جان لو کسی ولی اور کسی بزرگ کی توہین اور ان کو برا بھدہ کہنا میرے بھائیوں یہ اللہ سے جنگ لینے کے متعریف اللہ سے جنگ لینے کے مترادف ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا منعاد لی ولیا فقد عظمت بالحرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی عداوت کی اس کے خلاف میری طرف چہرانے جنگ ہے ہم بیان کی حدیث بیان کرتے ہے آپ سن لیجئے کسی اللہ کے نیک بندے اللہ سے درنے والے بندے اللہ کے ولی چاہے مر گئے ہو وفاق پاچھ چکے ہو چاہے زندہ ہو ایسا نہیں کی ولی وہی ہیں جن کے نام پر مزار بنے ہو جن کے نام پر درگاہ ہیں ہو جن کی درگاہ اور مزار پر چادریں چڑھ جاتی ہو میرے بھائی ولی وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے درنے والے ہیں چاہے وہ چلے گئے چاہے وہ موجود اور پیارے نبی کے طریقے پر چلنے والے سنت اور صحابہ کی جماعت کے طریقے پر چلنے والے ولی ہوتے ہیں ان میں ولی ہوتے ہیں ایسے ولیوں سے دشمونی رکھنا اللہ سے دشمونی کے برابر ہے اور اللہ سے دشمونی کی طاقت کون رکھتا اس لئے میرے بھائی جھوٹا پروپیگنڈا ہے یہ چھوٹی فرد پہنی ہے جو ہمارے پریمی بھائیوں میں پھیلا دی گئی کہ اہل حدیث ولیوں کو نہیں مانتا بزرگوں کو نہیں مانتا سوالہین کو نہیں مانتا میرے بھائیوں یہ جھوٹی بات ہے آپ اس سے آگاہ رہیے ایسے ہی چند لنک کے لیے میں آپ کو بتاؤ کہ دیکھئے اہل حدیثوں کے خلاف یہ پروپیگنڈا یہ بھی ہے کیا پروپیگنڈا کہ اہل حدیث رہشت گرد ہے اہل حدیث کیا ہے عوام میں ایجنسیوں میں ایجنسیوں میں دلالی کرنے والے لوگ انفارمیشن جھوٹی پہنچانے والے لوگ میں بڑی سراحت سے بات کہتا ہوں اور اہل حدیثوں سے مسلکی دشمنی رکھنے والے لوگ جا کر کے یہ جھوٹی انفارمیشن یہ اخلاقیات اور انسانیت سے گری ہوئی انفارمیشن دیتے ہیں کہ سماج محل حدیث سماج کے اندر بیلنس کو سماج کے اندر انڈی نیشنل سرگرمیوں کو لے کر چلنے والی جماعت کا نام ہے میرے بھائیو ہم میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوام عوام میں آج ساری باتیں تشتز بام ہو گئی اس لئے تشتز بام ہو گئی کہ عوام نے آج سمجھ لیا ایجنسیوں نے بہت سے موقعوں پر بہت سارے آفیسران میں بہت سارے مومنٹ اور پوائنٹ پر یہ ثابت کیا دکھایا کہ حقیقت میں جن ناموں اور جن دھماکوں کے یہی عجمیر میں جب بند دھماکہ ہوا تو بہت سے بریلوی مولوی بڑے بڑے جب دستار والوں نے کیا کہا عجمیر کی عقیدے سے وہابی دشمنی رکھتا ہے اس لئے بند دھماکہ وہابی کا کیا ہوا ہے وہابیوں کی تفتیش ہوگی چاہیے یہ ان کے پیشے وہابی ہے اسی مالے گاؤں میں شیخ جلال الدین قاسمی ہوں گے اسی مالے گاؤں میں شب براد کے دن جب قبرستان میں دھماکہ ہوا تو کیا کہا گیا حاصل میں شبرات جو ہے وہابی اہل حدیث نہیں مناتا اس لئے انہوں نے بند دھماکہ کیا ہوگا وہاں کا بھی پردہ فاش ہوا میں بھی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ حضور کرے اور ایسے لوگوں کو آگے لائے جو حقیقت پر جماعت کی حدمت کر سکیں لیکن تجربہ یہ ہے کہ اندہ بند کر کے ایجنسیوں نے مسلک کے دشمنوں کی جھوٹی انفارمیشن پر کام نہیں کیا نہیں کیا اور ثابت کیا اڑھونے کہ نئی سماعت میں اگر کوئی اہل حدیث غلط راہ پر چلا گیا تو جو غلط راہ پر چلا گیا یہ اس کا مسلک تھا یہ جماعت اہل حدیث کا مسلک نہیں تھا اور یہ جماعت اہل حدیث کی بات نہیں ہے بہت سے خاسمی بھی ملزم ہیں بہت سے فریلوی بھی ملزم ہیں بہت سے دوسرے علاقے اور بینٹ کے لوگ کے ملزم ہیں مسلم بھی نہیں نان مسلم کمیونٹی کے انتہا پسند ہندو بھی ہیں اور آخر کار ایک دن وہ آیا جب یہ کہا جاتا تھا کہ ہر مسلمان دہشت گرد تو نہیں لیکن ہر دہشت گردی مسلمان کرتا ایک دن آیا اسی اپنی ملک میں سارے لوگ کہنے پر مجبور ہوئے کہ نہیں جو آدمی بھی دہشت گردی کرتا ہو اس کا کوئی مذہب نہیں کہا لوگوں نے اور ایکسپٹ کیا اور اپنی کمیونٹی اور اپنے مذہب کو بچانے کے لئے اور اپنی ارگنائزیشن کو اور ملک دشمن مسلم ارگنائزیشن کو بچانے کے لئے یہ نعرہ پھر دیا گیا کہ نہیں کسی سیکٹ اور مذہب سے اس بات کو نہ جو آدمی دہشت گردی کی رہا پہ جائے اصل میں وہ ہی دہشت گرد ہے اس کا کوئی مذہب اور کوئی جماعت میں میں تو سنا ہوں بہت سارے کلپ اور اور جن اخبارات کی میڈیا ریپورٹ میں اہل حدیثوں کا نام آتا ہے اللہ کی قسم متعصف ہیں وہ متعصف ہیں انہیں عصبیت مسلق سے ہے انہیں دشمنی مسلق سے ہے انہیں حق و ناحق سے کچھ لینا دینا نہیں اسی طرح میرے بھائیوں بہت ساری باتیں ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں اہل حدیثوں کے حوالے سے اہل حدیثوں کو کہا جاتا ہے کہ علماء کو نہیں مانتے علماء اہل حدیث کہتے ہیں علماء سنت اور حدیث پر چلنے والا کیا کہتا ہے علماء انبیاء کے والد اور اہل حدیث یہ کہتے ہیں جو لوگ جو مسلمان جو اہل حدیث اپنے علماء کے پیچھے دین پر نہیں چلے گا کتاب و سنت کی ان کی رہنمائی میں نہیں چلے گا خوار اس کی راہ پر چل جائے گا اور اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ علماء رحمت ہے اس امت کے لئے علماء برکت ہے اس امت کے لئے علماء رحمت کے لئے میرے بھائی لو یہ ساری چیزیں علی دیس کہتے ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں اسی طرح دیکھئے پروپیگنڈا ہندوستان میں میڈیا کا زمانہ ہے پروپیگنڈا کہتے ہیں ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں علی دیس کو کوئی حصہ نہیں یہ وہی لوگ ہیں جو گھر میں مسلک بناتے ہیں اور کہتے ہیں اس مسلک پہ نہیں چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ идی دیوبندی مسلک میں نہ چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے ایسے ہی ایک مسلک بنایا کہ حدیثوں کا ملک جنگ کوئی منسiah نہیں میرے بھائی بھائیو حقیقت یہ ہے اس ملک کی آزادی سب سے فہلے جس جماعت جھوٹی بات ہے یہ جھوٹی بات ہے جاہل عوام انپر عوام کے بیچ میں پھائلائی جاتی ہے پڑھے نکھے لوگ اس بات کو جانتے ہیں پڑھے نکھے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ حقیقت میں صورتحال کیا ہے اور حد سچائی کیا ہے اس کو بہت زیادہ کچھ بات کرنے کی اب گنجائش نہیں بچی وقت میں ورنہ میں آپ کو بتاتا اور بہت ساری چیز ہے بہت سارے مسائل ہیں جو جماعتِ حلیدیس کے خلاف پھائلائے جا رہے ہیں پروپگنڈے کیا جا رہے ہیں میرے بھائیوں لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں عوام غلط فہنی میں ہے عوام کو ہم سازشی نہیں کہتے عوام کو ہم جھوکا نہیں کہتے عوام کو اہل حدیثوں کی دشمن نہیں کہتے ان کے دماغ میں دشمنی ڈال دی گئی ان کو غلط فہنی ہو گئی کہ ہم غلط ہیں ہم اس عوام سے کہتے ہیں جو پوائنٹ ہم نے بیان کی ہے چند ایک پوائنٹ اس میں عوام دیکھے کہ نبی کے نام پر نبی کی سنت پر جو اللہ تعالی نے طریقہ ہمارے لئے دیا ہے وہ طریقہ ہمارے لئے ہے نبی حقیقت میں ہمارے امام ہے کی نبی کے امتی ہمارے امام ہے کتنے امتیوں کو امام آپ بنا ہوگے اور اگر امتی بیدار ہو تو امامت اور قائم ہو جائیں گے ہو گئی قائم آپ کے ہندوستان میں ہنفی وہ بھی ہیں جو جوبندی ہے ہنفی وہ بھی ہیں جو پریل بھی ہیں ان کے ہندوستان میں دو امام ہو گئے بٹوارہ کر لیا اس لئے اس بٹوارے کی بہت پر کبھی بھی اہل ایدیس تاہید کی بات کرنے والا نہیں ہو چکتا اس لئے کہ ان کے لئے تو وہی طریقہ ہے جو ہمی کا طریقہ تھا ایسے میلے بھائی جتنی باتیں میں نے آپ کے ساتھ بیان کی ہے میں عوام سے کہوں گا کہ آپ گوھر کرو چلو اور آپ کے اوپر فرض ہے اگر پڑھے لکھے لوگ میں کچھ بہت زیادہ مطلب مشکل میں مقتلہ ہے تو ان کے اوپر بھی فرض ہے کہ وہ دیکھیں جن مسائل میں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں جن مسائل میں وہ بات کرتے ہیں سچائی کیا ہے حقیقت کیا ہے انہیں دوسرے فریق کی بھی بات سننا چاہیے اگر ایک آدمی یہ کہتا ہو کہ اہل ایدیس مزاروں کا دشمن ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ مزار ہائی کا انسلام میں اگر ایک اہل ایدیس کے بارے میں آپ یہ سنتے ہو کہ اہل ایدیس ہنفی مسئلک کا دشمن ہے تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہنفی مسئلک کی ہائیشیت اسلام میں ہائی کیا اگر آپ اتنا سب ہی سوچنے کے لیے اپنا دل و دماغ کھول لیں گے تو اللہ آپ کو راستہ دکھا دے گا یہ حدیل ہے میں یعنی اللہ کا راستہ دکھا دے گا اس لئے میرے بھائیوں سمجھو یہ اصلاح معاشرہ کانفرنٹ یہ معاشرہ تھی برائی ہے بہت بڑی سماج کی یہ برائی ہے یہ ایک سچی جماعت پاک جماعت نجات پانے والی جماعت اگر اپنے دعوے کے اعتبار سے عمل پیرا ہے تو وہ جماعت ہے جو نبی اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والی ہے اس جماعت کے خراب معاشرے میں بے چینی پھیلانا بے چینی پیدا کرنا یہ میرے بھائیوں جرم ہے اور جو لوگ سماج کی بے چینیوں اور جرائم کا جو تنزیہ کرتے ہیں ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس معاشرے اور سماج کے اندر جو جرائم ہیں ان میں جرمیے بھی بہت بڑا ہے کہ ایک پاک بات جماعت کے خلاف پروپیکنڈے غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں تو ایسے معاشرے کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس کے نام سے یہ جو انقاب ہو رہا ہے یہ کانفرنس جو چل رہی ہے میرے بھائیوں اس کا ایک تقاضی ابھی تھا کی سماج کے اندر ایک نبی اور نبی کے صحابہ کے طریقے اور صحابہ کے مسلک پر چلنے والی جماعت کے خلاف جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں ان کی بھی اصلاح کی جائے تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے ساری امت کی اصلاح فرمائے ہم سب کو اسی مسلک اور طریقے پر چلنے کی توفیق دے جو مسلک صحابہ کا تھا جو مسلک پیارے نبی نے ہمارے لئے چھوڑا تھا اور امت کے بزرگوں اور اماموں کے نام پر جو ہم نے مسلکی بٹوارے کیا ہے امت کو ہم نے جو مختلف گھڑوں میں باتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنجیدگیس کے ساتھ اس مسلک پر غور و فکر کی توفیق دے ہمیں اللہ غور و فکر کی توفیق دے مسلک ہمارے نفس کی ہمارے ہوا کی پیداوار ہے ہمارے ہوا کی پیداوار ہے میرے بھائیوں ایسے ہی جیسے یہود و نصارہ میں بہت سارے مسلک پیدا ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے سارے مسلمانوں کو اتحاد کی راہ پر چلنے کی توفیق دے اتحاد کی راہ نبی کی راہ ہے صحابہ کی راہ ہے امت کے بزرگوں کے نام پر الگ الگ گھڑے بنا کر کے اتفاق نہیں پیدا ہو چکتا بلکہ یہ آگے ہی چھوٹا کراو پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے رب اللہ تقبل مننا انکان تستنیل علی وآخر و دعوانا ری الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ